ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے ساری کے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کیا کافر کو شہید کہہ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں ملکی اعتبار سے اگر کسی فوجی کو جنگ میں مرنے کے بعد شہید کہا جاتا ہے تو اس کا تعلق یہ ملکی اعتبار سے عرف میں لفظ شہید ہوتا ہے اس کا تعلق وہ ہوتا ہے نہ کہ شرعی اعتبار سے جو شہید ہوتا ہے وہ تو شریعت قرآن حدیث میں جی شہید کا ذکر کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ عرف عام میں بھی ان کو شہید گئے دیا جاتا ہے لیازہ اس اعتبار سے ان کو شہید گئنے میں حرز نہیں ہے مگر اس سے مراد وہ شہید نہیں لیے جائیں گے کہ جو قرآن حدیث میں جن کا تذکر آئے نہ ہی یہ شہید وہ فضیلت پا جائیں گے کہ جن کا تذکر قرآن پاک کے اندر ہے یا حدیث پاک کے اندر جن کا لیے حکم آیا ہے تو اس اعتبار سے اگر فوجی بغیر شہید ہوتے ہیں تو ملکی اعتبار سے آدمی کہتا ہے کہ ہمارے دس فوجی شہید ہوئے یا پچاس فوجی شہید ہوئے تو اس طرح کہنے میں حرز نہیں ہے اور یہاں وہ مراد بھی نہ لیا جائے جبکہ اسلام کے اندر جو شہید کا معنی ہے وہ ایک دوسری چیز ہے مرنوڑا بازی جازت آریہ سکلت آریہ سکلت آریہ سکلت آریہ سکلت آریہ چلے لٹ کڑو سکلت آریہ سکلت آریہ پتھر دے ہاتھل آلے پورنوار پورنوار بنائیا